موسیقی ناظرین اسلام علیکم آدھاب انکشاف کے تازہ شمارے میں آپ کا خیر مقدم ہے میں ہوں آپ کا میزبان ڈکٹر آجہ مظافر بات آپ نے پچھلے تقریباً دو سال سے تجربہ آپ کا ہوگا کہ جو بیلڈنگ مٹیریل ہے خاص کر ریتی اور جو برکس ہیں اینٹیں ہیں اس میں بے تہاشا اضافہ ہوا ان کی ریٹس میں ان باجری یا باقی مٹیریل اس میں بھی اور جہاں تک جو مسئلہ ریت کا ہے کیونکہ سرکار نے بہت سارے مائننگ کے کنٹریکٹ دی ہیں بہت زیادہ پہلے مائننگ کے کنٹریکٹ اتنے نہیں ہوتے تھے سرکار روائلٹی لیتی تھی جوالجین مائننگ اور پھر وہ چلتا تھا وہ سسٹم ایسے ہی بھر ایسا لگا کہ سرکار نے جب مائننگ کے کنٹریکٹس دیے ای آکشن کے ذریعے اس سے لگا کہ زیادہ تعداد میں اب جو مٹیریل بازار میں آ جائے گا اس سے جو ہے ریٹ میں قیمی آ جائے گی آپ کے سکرین پہ ڈپٹی کمیشنر جمہو کی ایک نوٹیفکیشن ہے اگر آپ اپنے سکرین پہ دیکھ رہے ہیں یہ سترہ اپریل دوہزار اکیس کی نوٹیفکیشن ہے اس میں جو ہے لکھا ہے سیلنگس فار سیل آف مائنر مینرلز ایڈ سورس یونٹ ان کیوبک فیڈ کیوبک فیڈ کے حساب سے پار یونٹ ریٹ کیا ہوگی ایڈ سورس جہاں پہ اس کو نکالا جاتا ہے اگر ہم سینڈ کی بات کریں اگر ہم ریت کی بات کریں سیریل نمبر ٹو پہ ہے اس لسٹ میں ریٹ پار کیوبک فیڈ پھر اس کے بعد لوڈنگ چارجز اور مسلینس چارجز چارجز ریٹ جو ہے پر کیوبک فیڈ تین روپے ہے اس کے لوڈنگ چارجز ڈیڈ روپے ہے اور مسلینس چارجز ایک روپیہ ہے ٹوٹل بن جاتا ہے ساڑھے پانچ روپے پر کیوبک فیڈ ساڑھے پانچ روپے پر کیوبک فیڈ ایک ٹپر میں تقریباً ڈیڈ سو کیوبک فیڈ جو ہے لوڈ ہوتی ہے ریت اگر ہم ڈیڈ سو کو ملٹپلائی کریں ساڑھے پانچ سو سے یہ بنتا ہے آٹھ سو پچیس روپے پھر ایٹ سور سے جہاں تک اس کو لینا ہے اگر دس کلومیٹر لینا ہے چلو تین ہزار روپے رکھ لیجیے آپ ٹرک کا ریٹ جو فیر ہے جو ٹپر ہے ٹرک ہوگی اگر ہم تین ہزار اس کے ساتھ جوڑیں گے سرکار نے ریٹ مقرر کی ہے چار ہزار دو سو کے آس پاس اگر آپ زلہ پڑھگام کی اور ایک نوٹفیکیشن دیکھیں گے یہ نوٹس ایشو ہوئی ہے 1 اپریل دوہزار ایک نوٹفیکیشن ہے یہ پبلک نوٹس پہ لکھا ہے اپنے سکرین پہ دیکھا ہیں office of the district mineral officer بڑھگام geology and mining department public notice اس میں لکھا ہے on the direction of the worthy deputy commissioner بڑھگام the general public is herby informed to contact following phone numbers for redressal of their grievances with regard to sale of miner minerals and processed minerals sand, nala bajری, crashery, ٹلے برکس ایٹسٹرا انٹ دسٹرک بڑھگام بیانڈ بیانڈ ریٹس فکس دسٹرک بڑھگام پھر نام لکھے ہیں کچھ آفیشلز کے ان کے کانٹیک نمبر لکھے ہیں اور پھر اس کے بعد ریٹ لکھا ہے جو انٹے ہیں برکس ہے تین ہزار جو برکس ہیں وہ ہیں اکیس ہزار روپے میں سینڈ کی قیمت ہے ایک سو پچاس روپے جو ایک سو پچاس کیوبک فیٹ ہوتی ہے ایک ٹپر چار ہزار دو سو روپے بڑھگام کے اندر اور کرشٹ باجری تین ہزار پانچ سو روپے کیا اس پاس چونتیس سو روپے چونتیس سو پچاس روپے اگر ہم بات کریں سینڈ کی اب اتنے اتنے کانٹریکٹ یہاں پہ دیئے گئے ہیں میننگ کے کانٹریکٹ چاہیے شالی گنگا میں دودھ گنگا میں کتنی بار میں نے انکشاف کیا کتنی بار میں نے اس کے جو ویڈیوز بنائے سوشل میڈیا میں ڈالا کتنا میں نے لکھا اس کے حوالے سے پچھلے ایک ڈیٹھ سال سے بٹ اس میں کمی نہیں ہو رہی ہے ریٹ میں اتنا زیادہ ایک تو الیگل مائننگ ہو رہی ہے اتنا زیادہ مٹیریل بازار میں آ رہا ہے پہلے اگر کہیں سے کسی علاقے سے اگر فار ایکزابل دودھ گنگا کا ایریام اگر ہم لیں بلکل اگر ہم سٹارٹ کریں چھانپورا سے لے کے بلکل جو ہے ڈاڑ اونپرا تک یا سورسیار تک اگر اس پورے بیلٹ میں سترہ یا بیس یا پچیس کلومیٹر کے ایریام میں اگر دو سو ٹی پر نکلتے تھے آج سے تین سال پہلے دوہزار اٹھرہ یا انیس میں آج کل جو ہے اسی ایریام میں تقریبا تقریبا سات سو ٹی پر نکلتے ہیں ڈیلی سینڈ کے فار ایکزابل بٹ اگر اتنے زیادہ جو سینڈ نکل رہی ہے سینڈ کہاں جا رہی ہے ریت کہاں جا رہی ہے پھر ریت کی قیمتوں میں تو کمی ہونی چاہیے تھی اگر تین سال پہلے یا ساڑھے تین سال پہلے ریت کی ٹپر کی قیمت جو تھی چار ہزار روپے تھی ساڑھے تین ہزار روپے تھی ساڑھے پانچ ہزار تھی پانچ ہزار بھی مانیں گے ہم آج تو پھر ہونا چاہے تھا کمی اس میں کیونکہ زیادہ نکل رہی ہے کیونکہ ماننگ کے کنٹریک زیادہ ہو گئے ہیں چار ماننگ کے کنٹریک تو شالی گنگا میں آپ کو ملے ہیں دودھ گنگا میں تو آپ کو چار کنٹریک ملے ہیں پھر آپ کا یہاں پہ جہلی میں کتنے کنٹریک ہیں ریت کے پھر آپ کے سپورو نالے میں کتنے ہیں پھر آپ کا پولواما سائیڈ کا جو نالہ ہے چاہے پھر کلگام کا نالہ ویشو ہے ہر جگہ پہ اتنے ای آکشن کیے گئے میٹریل اتنی زیادہ کونٹیٹی میں آ رہا چاہے باجری چاہے سینڈ چاہے باقی سینڈ کی قیمت جو ہے جو ریت کی گاڑی کی ایک ٹپر کی قیمت بارہ ہزار روپے تیرہ ہزار ایون پندرہ ہزار میں میں نے معلوم کیا پندرہ ہزار روپے میں ایک ریت کی ریت کا ٹپر فروخت کیا جاتا ہے سرکار کی ریت کیا ہے سرکار کی ریت ہے بڑھگام زلے کے اندر چار ہزار دو سو روپے اور ڈپٹے کمیشنر جمعہ بولتے ہیں کہ اس کی قیمت جو ہے آٹھ سو پچیس روپے ایٹ سورس اور اس کے بعد کرایا لگا دیجئے وہ بھی چار ہزار کے آس پاس بن جاتا ہے جس ریت کی ٹپر کی قیمت چار ہزار ہونی تھی اس کی قیمت کتنی ہے بارہ ہزار تیرہ ہزار چودہ ہزار پندرہ ہزار کہاں ہے انفورسمنٹ ایجنسیز کیوں انفورس نہیں ہو رہے ریٹس اگر اتنی تعداد میں آپ نے مائننگ کے کانٹریک دے دیئے اتنی زیادہ مائننگ ہو رہی ہے ڈیپ مائننگ ہو رہی ہے illegal مائننگ بھی ہو رہے ہیں میٹریلیل اتنا کونٹیٹی میں آ رہا ہے وہ میٹریل جاتا کہاں ہے جبکہ سٹیٹ اینوارمیٹرل ایمپیکٹ ایسیسمنٹ ااثوریٹی کی گائیڈ لائنز ہے کہ جہاں سے مائننگ کی جائے یہ میٹریل وہاں ہی بکنا چاہیے گائیڈ لائنز میں ہے یہ اور اس کے علاوہ 50% ڈسکاؤنٹ میں ملنا چاہیے اب ڈسکاؤنٹ کی بات تو چھوڑیے ہم کو تو جو سرکار نے ریٹ مقرر کی ہے چاہے ڈسٹرک ایڈمیسٹریشن بڑھگام ہو ڈسٹرک ایڈمیسٹریشن جمہو ہو ڈسٹرک ایڈمیسٹریشن سری نگر ہو ڈسٹرک ایڈمیسٹریشن کلوامہ ہو کفارہ ہو ڈبل نہیں تیبینی قیمت پہ تین گناہ قیمت پہ جو ہے ریٹ کو فروت کیا جاتا ہے یا باقی میٹریل کو ان برکس کو باجری کو نالنگک کو میں چاہوں گا